موسیقی 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 مون ورنن کر دینا اپنے پرستیتی کا مون ورنن کر دینا سودامہ کے پاس چاول لے کر کے آئے سودامہ نے چاولوں کو کپڑے میں رکھا کپڑا بھی ساڑھی پھاڑ کر کے سوشیلا نے دیا جب چلنے لگے سودامہ تو سوشیلا پتنی کہتی ہے سودامہ سے سوامی ایک بات کہنا جا کر کے وہ گریب نواز کہلاتا ہے گریبی دور کرنے والا کہلاتا ہے کہلے ہاں لیکن ہماری گریبی ابھی تک دور میں ہی ہوئی ہے وہ کیسا گریب نواز ہے دین دیال کہائے کے دھائے کہ دین ان سوموں سنیح پڑھائیو کیوں ہری چند جو بیدن میں کرونا نہیں دی نام کہو کیوں گنایا میں ایسی گریب گریب رہی تو کیسا گریب نواز کہایا میں ایسی گریب کی گریب رہی اور تُو کیسا گریب نواز سودامہ رو پڑے آنکھیں بھر آئی چلنے لگے سوشیلا دوڑ کر آتی ہے سوامی ایک بات اور پیچھے کہنے ہی سکتی ابھی کہہ دیتی ہوں ملے کیا ایک آنت ملے تو کہنا ان سے ایک ماس دوی پاک میں دو ایک آدشی ہو میری گھر گو پال جی صدا ایک آدشی ہو سودامہ کے آنکھوں سے آنسوں کے پنارے بہ گئے اب مت بول کچھ بھی چل پڑے چل پڑے ناراین سانج ہونے کو آئی سودامہ کے پیر میں چھالے پڑتے چلے گئے کانٹے گھڑتے چلے گئے دو کانٹے تو سودامہ نہ نکالے لیکن بعد میں سودامہ کی سامرتھ نہیں ہے آگے چلنے کی ایک پیڑ کے نیچے سودامہ کی آنکھ لگی اور بیچار کر کے یہ ہے کہ بچہ اگر جندہ بچہ جندہ رہا تو لوٹ کر کے اپنے گھر جاؤں گا دواری کا بہت دور ہے رستے بھر رستے بھر رستے بھر رستے بھر یوں رو رو کے ہم سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنے دور بسالی بستی کتنے دور بسالی ان دل میں بسنے والوں نے بستی کتنے دور بسالی دل میں بسنے والوں نے بستی کتنے والوں نے سدھاما نے دیکھا جنگل میں سویا تھا یہ کون نگری آگئی بولے بھئیہ کون نگری بولے شری جائی شری کرشن دواری کا نگری چھے دواری کا نگری سو داما آج بچار کرتے ہیں بولے شری کرشن کی دواری کا یہی ہے بولے ہاں یہی ہے بولے ہے دواری کا نگری ہے مطر آج پتہ لگ گیا کہ بات صحیح ہو گئی جو تُو چالے ایک پگتوں میں چالوں ساٹھ جو تُو کرڑوں کاٹھ کو میں لوہے کی لاتھ میں کچھ قدم چل کر کے آیا سامرت ختم ہو گئی تھی اور تُو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس کا مطلب کیول میں تُس سے نہیں ملنا چاہتا آج تُو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے لے ترک بھر آئے سو داما کے اور مہاراج پوستے پوستے جاتے ہیں دواری کا عدیش کہاں ملے شری کرشن کہاں ملے بھاگوت میں نہیں لکھا بھاگوت میں اس پشت لکھا ہے کہ بھگوان کے پاس تک سیدھے سو داما پہنچ گئے سیدھے پہنچ گئے یہ اس پشت لکھا ہے سو داما کو کسی نے روکا نہیں اور کہاں پہنچے رکمنی شری کرشن کے مہل میں پہنچ گئے اور جو پہنچے ہیں ہاں 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 کیا کہنا مہاراج آنکھیں بھر آئی اتنے ورشو بات پرثم درشن ہوا ہے پرثم درشن رکمنی اور کرشن جھولا پر بیٹھے ہیں رکمنی نے اشارہ کیا کوئی برہممن ہے جو آپ کو اپلک نیتروں سے نیہار رہا ہے دیکھو جرہ اور سو داما ایک لاتھی لیے ہوئیوں کھڑے ہیں مر میں کئی اویلاشایں درشن کی اویلاشایں سب آج پوری ہو گئی اور جو رکمنی نے کہا اور دوارک عدیس نے مڑ کر دیکھا ستاما اور دوڑے جھولا چھوڑ کر کے آج کیسے دوڑے پلے سکھا دوار آئے یا کی جیون ادھار آئے دوارے کا دھنی میں دوڑ ارسوں لگائے ہوئے مطر سداما سکھا دوار آئے یا کی جیون ادھار آئے یہ سکھا ایک جیون کا آدھار ہے سکھا دوار آئے یا کی جیون ادھار آئے دوارے کا دھنی میں دوڑ ارسوں لگائے ہوئے اور اوپر سے نیچے تک دیکھے دین تا اگاد دیکھ نج اپراد مان کرونا ندھی کے درگوں میں جل چھایا ہے آنکھیں مر آئی اور مہراج اپنے سنگھاسن پہ لے جا کر کے سداما کو بیٹھایا رکمنی حقی بکی رہ گئی کہ آج تک آج تک کبھی کسی کے لئے نہیں دیکھا ایسے اور سیدھے چرنوں بیٹھ گئے اب تو سداما تھاکر کی اور دیکھے اور تھاکر سداما کی اور دیکھے چرنوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر گود میں رکھ لیا اور دیکھے اپنے چوبہ کانٹا اپنے چوبہ کانٹا اٹھایا چرن بتر تیرے پاؤں میں کانٹا لگ رہا ہے اور سداما نے دیکھ لیا کانٹا کنیا یہ کانٹا بھی ایسی جگہ لگتا ہے جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن تُو نے کانٹا دیکھ لیا تو ایک کام کر اس کانٹے کو تُو ہی نکال دے بہاو جیب کے جیون میں بپتی روپی کانٹا لگ جائے تو اس کو جگت نہیں نکال سکتا اس کو کیول جگنات نکال سکتا ہے اگوان نے سداما کے پاؤں کو پکڑا لے کر کے اپنے دانت کو نکٹ لے گئے اور دانتوں سے پکڑ کر کے سداما کے کانٹے کو نکالا رکت کی دھار بہنے لگی بھگوان نے اپنا پیتام بل لے کر کے سداما کے پاؤں میں بات دی رکمانی سوامی جل لے کر کے آو جلدی رکمانی آدھی سب جل لے کر کے آنے لگی جل باد میں آیا وہ گھڑوں کا جل وہ گنگا ساغر کا جل وہ جلیری کا جل وہ باد میں آیا سداما کے چرر تو تھاکور کے بہتے ہوئے آنسوں نے دھوڑا لے ہیں اتنے بہے ایسے بیحال بیوائن سو پگ کنٹک جال گڑھے مگ جوئے ہائے مہا دکھ پائوں سکھا تم آئے اتنک کتے دن کھوئے دیکھی سداما کی دین دسا کرونا کر کے کرونا نیدھی روئے پر پانی پر آت کو ہاتھ جھوو نہیں نینن کے جل سو پگ دھوئے آنکھوں سے بہنے والے آنسوں نے سداما کے چرن دھو دیئے رکمانی آدھی پٹرانی سب آئیں ہیں آشرباد دیا سداما نے رکمانی کو کہا رکمانی جل تیار کرو جل لے کر کے تیار سنان کے لیے سنان کے لیے جل تیار ہوا سداما پہنچے سداما نے دیکھا اتنے گھڑے پانی بھر کے سداما بولے کہ نہیں کوئی گھڑ پردرشنی ہے کوئی گھڑوں کا میلا لگایا ہے کم لگایا ہے بول کیوں اتنے سارے گھڑے کوئی ایک پٹرانی سے گئی سمیں ہوڑ لگ گئی جو سولے ہزار ایک سو آٹھ گھڑا پانی بھر کے رکھ دیئے ہیں ہری مطر کتنے پانی دے نہ ہوں گو تو نیمونیاں ہے جائے گو ایک ایک خوچ پانی لے کر کے نکالو ہے سداما کو بھگوان نے سنان کرایا اور اس کے بعد سداما اپنے بستر پہننے لگے بھگوان نے کہا یہ نہیں پھر میرے بستر پہننے اپنے بستر دیئے اور بھگوان کی بستر سداما نے پہنے لگے رکھ منی چھپن بھگ سب کے سب چوکہ میں گز گئی بھوگ تیار ہو رہا ہے آج پوری دوارکہ میں ہلا مجھ گیا ہمارے مہراز دوارکہ دیش کا بالکال جن کے ساتھ بیتا ہے آج ان کے مطر آئے ہیں بچپن کے سب اپنے اپنے گھر سے بھوجن بنا کے لائے سامنے پتل تھالی سب کے سب ایک برہمن کو بھی پتا لگا اس نے بھی باجرے کی روٹی گڑھ وہ لے کر آیا جو آیا تو سب سے پہلی تھالی وہی آئی سامنے صدامہ نے دیکھا تو تھوڑا پیچھے کھسکنے لگے بھگوان نے کہا مطر کیا ہوا ارے مطر موئے کہا پتا ہوتا ہو کہ یہ بات جنمبر یہ روٹی کھائی ہے میں نے موئے کہا پتا ہوتا ہو کہ روٹی میرو پیچھو کرتے کرتے دوارکہ تک چلیا آنگی ارے مطر سمن کو پتا چلو تو سب اپنے اپنے یہ برہمان کے گھر کی پرسادی ہے بولے چل کوئی بات میں پالوں گا تو یہ پا پکوان رکھ دیئے صدامہ نے جو دیکھا تو اپنی پتنی اور بچوں کا اسمرن ہو آیا کہ میں یہاں پر چھپن بھوک پاؤں گا اور میرے بچے میری پتنی بھوکے رہیں گے کون باپ کے موہ سے نیوالہ اترے گا کون پتی کے موہ سے نیوالہ اترے گا جب پتا لگے اس کی پتنی بھوکی ہے بچے بھوکی اور میں چھپن بھوک صدامہ نے کہا مطر تیری بھاوی اور بچے میری بھی نہ کھاتے لیں پگوان کے نیتر سجل ہو گئے کہا چنتا مت کر بھاوی کی جمعیداری مطلب چھوڑ میں کھوں گا ادھر کی جمعیداری میں سمال رہا ہوں تو ادھر پا اپنے ہاتھ سے تھاکور نے ایک گراس توڑا اور توڑ کر کے مخمے صدامہ کے دیا دوسرا گراس لے کر صدامہ کے مخمے بھگوان نے کہا بھگوان نے کہا تو اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھلائے گا میں بھی بھوکا ہوں بھگوان نے صدامہ نے بھی اپنے ہاتھ سے تھوڑا اور بھگوان کرشن کے مخمے دیا جو ایک گراس صدامہ کے ہاتھ کا مخمے شریف کرشن کے گیا آنکھوں سے جھر جھر انمرت اشوہ دھارا گرنے لگی کنٹ امرد ہو گیا تھاکر کا سودامہ نے کہا کرشن کیا ہو گیا مطر چھاتی لگا لیا کہا کہ اتنے سمیں بیٹھ گیا لمبا مئیہ یشودہ کے ہاتھ کا کھایا ہوا سمیں بیٹھ گیا لیکن آج تیرے ہاتھ کا پایا تو مئیہ یشودہ کے ہاتھ کا سواد یاد آیا اتنے برشا لے کر کے کمرے میں آئے ہیں سودامہ کو پلنگ پر لے کایا چرن داونے لگے تھاکر رکمانی اور ستی بھاما ہوا کرتی ہیں پنکھا کرتی ہیں آج رکمانی ہوا کر رہی ہے ستی بھاما ہوا کر رہی ہے یہ تو کر رہی ہے لیکن منی من برہممن کو گالی دے رہی ہے آہ کمنین کرتنپنیم عبدہو تین بھکشن عبدہو ترے بھیکاری برہممن لکشمی بھائکونٹ میں جن کے چرن داپتی ہے آج وہ تیرے چرن داپ رہے ہیں اور جو لکشمی بیٹھ کر کے بھائکونٹ میں تھاکر کی سیوا کرتی ہے آج تیری جیسے عبدود کی پنکھا کرنا پڑ رہا ہے نہ جانے کونسا تُو نے پنکھ کیا ہے شریعہ ہین ہو کر کے بھی شریعہ تیری سیوا کر رہی ہے لکشمی ہین ہو کر کے بھی لکشمی تیری سیوا کر رہی ہے شریعہ ہینین لوکیشمن گر ہی تینا دھمین اچپ اور مہاراج کیا کہنا بھگوان نے بچپن کی باتیں چرچہ کری سدامہ سے دو مطر ملتے ہیں تو بالکال کی باتیں ہوتی ہیں چرچہ ہوئی ہم بھی ابھی پچھلے سال گرراج پوجہ والے دن اپنے اسکول کے کچھ مطروں سے ملے ہیں اور مہاراج اب وہ سارے مطر تو پینٹ شٹ والے ہو گئے ہم دھوٹی گرتا والی رہے ہیں سب سے ملاقات ہوئی پرانی بالکال کی چرچہ ہونے لگ گئی جب دو مطر ملتے ہیں پرانے تو چرچہ تو اسکول کی ہوتی ہے بھگوان نے کہا مطر تجھے یاد ہے ایک بار موسلا دھار برشا ہوئی تھی اور پوری رات تُو نے اپنے ہاتھ کو میرے اوپر رکھ کر کے اپنی چھاتی سے میرے سر کو ڈھک کر کے اور برشا سے مجھے بھیگنے نہ دیا لیکن تُو پوری رات بھیگتا رہا تجھے یاد ہے مطر سنامہ بولے مجھے تو اپنا کرم یاد آ رہا ہے ایک وہ کرم یاد آ رہا ہے میں نے تھوڑے سے چنے کے لیے تُو سے جھوٹ کہہ دیا تھا اور تُو نے کہا تھا ارے مطر دردری کہیں کے تھوڑے سے چنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے مجھے کشنا جب سے تُو نے دردری کہا ہے میرے گھر میں تو دردرتا نے اپنا ڈیرہ جب آ لیا ہے اور کہتے کہتے سودامہ رو پڑے بھاگوان نے ترنت پرسنگ کو بدلا کہا مطر سب چیز چھوڑ ایک بات بتا میری بھاوی نے کچھ دیا ہے اب سودامہ چھپن بھوک پا کر کے آئے ہیں کیسے کہتے ہیں تو سودامہ نے یوں پورٹلی بغل میں رکھی تھی اور کہا کچھ نہیں دیا بھاوی بھول گئی تیری بھاگوان بولے مطر ہو تو پرانے دس نمبری ابھی تک جھوٹ بولنے کی عادت گئی نہیں ہے لال لال چمکتی پوٹلی دیکھ گئی اور پوٹلی دیکھی تو بھاگوان نے ایک چھوڑ پکڑ کر کے جو کھینچا ہے چاول بھومی پر گر گئی سودامہ دیکھنے بولے کنیاں کھامت لینا کچھیں ہیں پیٹ میں درد ہو جائے گا بھاگوان نے ایک مٹھی چاول لیا لے کر اپنے مکھ میں ڈالا جو اپنے مکھ میں چاول ڈالا ایک مٹھی لکشمی کاپ گئی کہ آج بائکنٹ لوگ مانگ لیں گے تو تھاک اور بائکنٹ دے دیں گے دوسری مٹھی لے کر کہ بھاگوان نے اپنے مکھ میں ڈالا ہے کبیر چاول چاول رہا ہے میرا کبیر لوگ مانگ لیں گے تو تھاک اور آج وہ بھی دے دیں گے شیو لوگ بھی مانگیں گے وہ بھی دے دیں گے بانملوک مانگیں گے وہ بھی دے دیں گے اور مہاراج تیسری مٹھی جو اٹھائی رکمنی دوڑ کر کے آئی ہاتھ پکڑ لیا سوامی تیسری مٹھی بھرت ہی رکمنی پکڑی پاہ ایسی تم کو کہا بھائی سمپتی کی انچاہ کیا ہو گیا ہے آپ کو اپنی سمپتی سے پیار نہیں ہے ساری سمپتی روٹا دینا چاہتے ہو مطلب یہ کھانے پر ہوگا کیا یادی آپ نے یہ کھا لیا پر بھرت ہی مٹھی تیسری مٹھی بھرت ہی رکمنی پکڑی پاہ ایسی تم کو کہا بھائی سمپتی کی انچاہ کہی رکمنی کان میں یہ دھوکبن ملان کرت سدامہ آپسم ہوت سدامہ آپ بھگوان نے کہا رکمنی میرے اور میرے مطر کی بیچ میں بھولنے کا عجی کار میں نے کسی کو نہیں دیا رکمنی نے بات کو اپنی دوسری طریقے سے پرسطت کیا رکمنی کہتی ہے ہم تو یہ کہہ رہی ہیں سب آپ ہی پائے لے ہوگے کہ ہمیں بھی کچھو پرسادی ملے گی ایک ماس دوئی پاکھ میں دو ایک آدشی ہوئے ایک مہینہ میں دو پکش شکل پکش کرشن پکش ایک پورن والا پورن ماسی ایک اماں بسیا ایک ماس دوئی پاکھ میں دو ایک آدشی ہوئے پر میرے گھر گو پال جی صدا ایک آدشی ہو میرے گھر میں روز ایک آدشی ہوئے جو سنا دوارے کا ناتھ نے دوارے کا دیشنے آنکھوں سے روتے روتے اس ککش سے بھاگے ہیں اور دوسری ککش میں رکمنی پیچھے پیچھے دوڑی سوامی مطر نے کوئی کٹھور بات کہہ دی بلے اس سے بڑی کٹھور بات اور کیا ہوگی رکمنی ستی بھاما منی چورانے کا کلنک رنک میرے اوپر بڑا کلنک نہیں تھا آج دوسرا کلنک میرے اوپر ہے بولے کونسا کلنک ہے بولے رنک مطر میرا رنک مانے گری رنک مطر میرا یہ ہے کلنک میرے جیون کا میں دوارکہ کا راجہ ہوں اور میرا مطر اتنی گری بھی رکمنی ایک کام کر تُو سداما کی پتنی کی نوکرانی بن جا اور میں سداما کو نوکر بن جاتا ہوں دونوں ملکر برہمان برہمانی کی سیوہ کر کے جیون چلائیں گے سوامی خود بھی نوکر بنو مجھے بھی نوکرانی بنو آپ چاہو تو کیا نہیں کر سکتے رکمنی پتلک بھاوی کے لیے بولے بھاوی ہے نیہی سو ہے چکی اور اب نام ایسی ہوئے بھاوی تیرے محل میں نتیت وادشی ہوئے بھاوی تیرے محل میں نتیت وادشی ہوئے اور مہاراج ودوانوں کا ماننا ہے کہ سداما ایک رات رکھے ہیں کیول ایک رات ہاں سداما زیادہ رکھے ہی نہیں وہاں پر ایک رات رکھ کر کے سداما چلنے لگے کہتے ہیں یہ دوارے کا نات یہ دوارے کا دیس اب آگیاں ملے مجھے میں چلوں بھگوان نے کا مطر میں یہ بھی نہیں کہتا تو چلا جا اور میں یہ بھی نہیں کہتا تو رک جا کیوں جانے والے کو روکنے میں امنگل ہو جاتا ہے کبھی کوئی یاترہ کرے تو پیچھے ٹوکو مت رکو ایسے مت ٹوکو یاترہ کا امنگل ہو جاتا ہے اور یہ دی میں تجھے جاتے ہوئے روک لوں تو میرا عبیمان جھلکے گا کہ جو سکتو جی یہاں ملے گا وہ وہاں نہیں ملے گا اور یہ دی یہ کہہ دوں کہ چلا جا تو اس میں نیرستہ معلوم پڑے گی کہ اپنے متر کو روک بھی نہیں رہے ایک بار بھی روکنے کو نہیں کہا آج کل کا کوئی سادران بیکتی ہو تو کیسے کہے گا پہلی بات تو اب ایسی ایسی مووی بن جاتی ہے جس کا ٹائٹل ہی ہوتا ہے اتیتھی تم کب جاؤ گے آپ سوچو اب کوئی آو ہے تو باتیں پہلے ہی ارے اتیتھی کو مطلب ہی ہے یہ باقی آنے کی کوئی تیتھی نہیں ہے اور باتیں بولنے کب جائے رہے ہو اچھے ایک بات دیکھو اتیتھی جیسی کوئی آیا ہو مہمان ارے ارے باہر سے تو خوشی ارے اتنے دنوں کی بات کیا بات ہے ارے کیا بات ہے بہت اچھا لگا آپ آئے چلیں اور کیا پروگرام کیسے بس دو چار دن کے لیے آج کل تو جانے کی ٹکٹ تو جلدی لوگوں کو بنوانی پڑتی ہے وہ ریزرویشن ملتا نہیں ہے نا آپ کی تو بنی رکھی ہوگی مجھے معلوم ہے آپ تو اب وہ نہ بنایا ہوگا تو ابھی اس کو کہنا پڑے گا اجھا کہ پرس ہوگی پرس ہوگی کس دن اور رکھ جاتے نا پھر وہ کہے گا کس دن اور رکھ جاتے نا یہ رکھ جاتے نا یہ کیول بانی سے ہے بھیتر سے نہیں ہے اور سمیں آگیا جانے کا تو کہیں گے بھائی صاحب لگا ہی نہیں کہ آپ آئے نوکر سامن باہر نکالو رامو آپ بڑا عجیب لگ رہا ہے تھوڑی دن رکھ جاتے اچھا لگتا ہے دو دن چار دن اور رکھ جاتے ڈرائیور گاڑی نکالو دو چار دن رکھتے تو اور خوشی ہوتی اور وہ چلتے چلتے چلی جا رہے ہیں دروازی تک آ گئے ہیں اب ایک بات بتاؤ پھر کہتے ہیں لیکن آئے بہت اچھا لگا بھاوی سب کو لے کر کے میری تو اچھا تھی میں بھی سوچ رہا تھا رکھ جاؤ لیکن آج کل کیا کریں گھر بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کئی جارہ در رکھ بھی نہیں پاتے لیکن بھائی سب پھر آنا تمہارا اب بتاؤ وہ اسٹیتی یہ کیسی ہے بھگوان شری کرشن کہہ رہے ہیں ماغا اتیا پمانگلن پر جسکھے سنین شونیا بچس تشتے کی پرمتایتا بھلشتن کوروویت یدا سینتا گروہ و حند سودامامتر وچنم نائی وپچارا دیدن یہ کوئی آپچارکتہ نہیں ہے کہ آپ کو رکو کہیں کہوں میں ایک ہی کہوں گا یہاں رہو یا کہیں رہو میرا اسمرن بنائے رکھنا مجھے بھولنا نہیں اور اس کے بعد مہراج کیا کہنا صدامہ چلنے لگے بھگوان نے کا مطر یہ وستر تو اتار دے وستر تو اتار دے چور ڈاں کو مل جائیں گے تو لوٹ لیں گے راجہ سمجھ کر کے صدامہ نے وستر اتارے اپنے وستر پہلی یہ پھڑے پرانے صدامہ جانے لگے بھگوان نے یوگمایا کو آگیا دی یوگمایا انتر یندر میرے مطر کی جھوپڑی بھینگ دو دوارکہ کے سمان محل کھڑا ہو جائے میرے محل میں دو وستو کم رہے میرے مطر کے محل میں زیادہ رہنی چاہیے اور صدامہ دروازے کا پہنچے کہا کہ کرشنک مانگنا چاہتا ہوں تم سے کنہیاں کچھ بلے کہو مطر بلے یہی مانگتا ہوں کہ سارے سنسار کا تجھ پر بہت بھار ہے اپنے شریر کا دھیان رکھنا کرشنک کے میتر سجل ہو گئے جہاں استطیق مانگنے کی بن رہی ہے وہاں بھی آصدامہ مشہ کو دینے والا داتار ہے اس کو بھی آشروات دے کر کے جا رہا ہے اس سے بڑا داتار اور کون ہوگا اور مہاراج صدامہ کی جہنپڑی تو گئی ایک طرف محل کھڑا ہو گیا محل کی مہارانی آ صدامہ کی پتری اوپر سے نیچے تک اتنا جلدی کوئی آرکی ریک کر سکتا ہے یا وہاں پہنچے ہیں تب تک تو سب بن چکے ویل فرنس خجانے میں کوش میں کوش جمع ہو گیا اور مہاراج سماچار دیا مہارانی کوئی برہم مر دروازی پر ہو رہا ہے صدامہ کی پتری گئی جو دیکھا میرے سوامی آئے سونے کی تھال سجا کر کے جو آگے گئی پرنام کرنے کے لئے جھکی ہے صدامہ پیچھر جے ماتا جی مہاری ماتا جی نہیں تمہاری پتری پرے دیوی یہ ایشور یہ تھاٹ بات پھلے سب دوارک آدھیش کا دیا ہوا ہے صدامہ کہے مجھے چلتے میں اٹھنڈی بھی نہیں دی تو یہ اتنا مڑا ایشور نے دے دیا اب ایک بہت بڑی آباد بتا رہا ہوں دو ہی طرح کے جیور ہوتے ہیں دو ہی طرح کے انسان ہیں ایک بہت 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 ہے تو تجھے یہ چاہیے تھا اس لیے تجھ کو دے دیا مجھے نہیں چاہیے تھا اس لیے نہیں دیا اب میں بھجن کرتا ہوں اور تُو سمحال اس راج پاٹ کے لیے جو صدامہ جانے لگے سوشیلا رو پڑی یہ یہ دیا ہے تو میرے پتی کو بشواس بھی دو کہ آپ کا دیا ہوا ہے آج بھگوان گروڑ پر بیٹھ کر کے آئے نارا ینا یتب بھگمنام آمی نارا ینا یتب بھگمنام آمی ہی لکشمی کان تم بھگمنام آمی ہی لکشمی کان تم بھگمنام آمی ہی شریشتی پالک بھگمنام آمی شریشتی پالک بھگمنام آمی شریرہ دھام آدھا بھگمنام آمی شریرہ دھام آدھا بھگمنام آمی بھگمنام آمی کدھر جا رہا ہے میں تو یہاں تیری پرتیچھا کر رہا ہوں اور تُو شریرہ دھوڑ کر کے آئے تھاکور کے چرن پکڑ لیے بھگمان نے کا مکر یہ سب میرا ہی دیا ہوگا ہے اور انسان انسان ابھیمان کے کارن میرا ہے میرا ہے میرا ہے یہ کہنے لگ جاتا ہے لیکن سنسار کے ہر پرانی کو دینے والا کیول میں ہوں کرتا ہمیں تھی منمیتے اپنے آپ کو کرتا مان لیتا ہے اور مہاراج بھگمان نے گرو بند کر کے آج اُبدیش کیا ہے کہ دینے والا میں اور جو گرو کی بات مان لیتا ہے کرشن کون ہے کرشنم مندی جگت گرم اور جو گرو کی بات مان لیتا ہے اس کا جیون دھنیاتی دھنیے ہو جاتا ہے اور جو اپنے گرو کی بات نہیں مانتا ہے اس کا پتن ہو جاتا ہے آج سمسیا کیا ہے جیون میں گرو ہونے کے بعد بھی ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پائے اچھا ایک گرو کے کئی شششیں ہیں ایک ہی کیوں بڑھا اور باقی کے کیوں نہیں بڑھ پائے اس لیے نہیں بڑھ پائے کیونکہ ہم نے گرو کو تو مانا تھا لیکن گرو کی ایک بھی نہیں مانی ہم گرو کو مانتے ہیں گرو کی نہیں مانتے ہم رامائن بھاگوت کو مانتے ہیں لیکن نہ رامائن کی مانتے ہیں نہ بھاگوت کی مانتے ہیں اس لئے ہمارا جیون پتن کی اور گرتا ہے یادی ہم بھی گرو کو ماننے کے ساتھ گرو کی ماننے لگ جائیں تو ہمارا جیون اتھان کی اور ہو جائے گا آپ اگر دیکھیں 1995 میں جب سروے ہوا تھا راجیوں کا تو سب سے زیادہ مرسیڈیز پنجاب میں پائی گئی لودھیانہ میں 1995 کا سروے سب سے زیادہ مرسیڈیز وہیں تھی کسی نے پوچھا آج آپ دیکھو آپ کو کتنے بھیکشک بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے ہم یہاں سے باہر بھی نکلیں گے تو یہاں بھی آپ کو بھیک مانگنے والے دروازہ کھٹکٹائیں گے گیٹ پر لیکن آج تک آپ نے کبھی بھی کسی پگڑی والے سردار کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک کہ گردوارے کے باہر بھی بھیکاری نہیں ملیں گے آپ کو کیوں نہیں ملتے کیونکہ انہوں نے اپنے گرو کی وانی کو مانا ہے اور جو اپنے گرو کی وانی کو مانتا ہے وہ دینے والا داتار ہوتا ہے بھیک مانگنے والا بھیکاری نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ گرو وانی مانتے ہیں اور وہاں گرو گرمتہ صاحب ہے اور وہ ایک ہی بات کہتے ہیں اپنے مانگنے والے سے کون مانگنے والا دینے والے سے داتار سے اور کیا کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جب وہ گردوارے جاتے ہیں تو یہ کیوں لگاتے ہیں چاہے استری ہو یا پروش گردوارے جانے والا جرور ماتھا ڈھکے گا ماتھا ڈھکنے کی پرمپرہ پلہ رکھنے کی تو ہمارے یہاں پر بھی تھی لیکن کیا کریں یہ ہٹ گیا صاحب ہٹ گیا صاحب مونگٹ کی پرمپرہ یہ یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک آج کا سر پٹ اپنے بڑوں کو پرنام کرتے سمیں ماتھا کیسے ڈھکا ہونا چاہیے وہ سیکھو اور کیا کہتے ہیں وہ واہی گروہ ست نام واہی گروہ واہی گروہ ست نام واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ لکھنوالیاں تو ہو کے دیال لکھ دے میرے دل پیچے تو گروہ دا پیار لکھ دے میرے دل پیچے تو گروہ دا پیار لکھ دے لکھنوالیاں واہ گروہ واہ گروہ ست نام واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ ستنا پاہ گروہ موسیقی 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 ہتھا بچ لکھ دے دو سیوہ گرانی دل بچ دل مردہ پیار لکھ دے دل بچ دل بردہ پیار لکھ دے دل بچ دو گروہ پیار لکھ دے موسیقی دل بچ دو گروہ پیار لکھ دے موسیقی 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 ایک چیز مت لکھنا یا نہ لکھنا میرے برو سے میرا بچھو نہ ہو گئے تو کہاں اوہو اتنی بڑی چیز تو نے مانگ لی بچھوڑنا تو پرکرتی کا نیم ہے ملنا اور بچھوڑنا لیکن تو اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے تو جانتا ہے پاگل اس کے لیے تری جیون میں دکھ آ جائے گا اگر تو یہ مانگے گا تو بدلے میں کنڈیشن یہ ہے کہ تیرا برو سے بچھوڑنا ہو تو دکھ تیرے جیون میں رہے گا پتہ کیا چاہتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے ششش دکھائے گا دکھ لکھوڑنا پر تیرے اگر یہ گروہ جی ہمیشہ رہے تیرے ساتھ میں تو یہ بھی لکھوڑنا تیرے جیون میں دکھ رہے پتہ کیا چاہتا ہے اور یہ ششش کیا کہتا ہے ایک نہ لکھے میرے گروہ دا بچھوڑا اور چاہے دکھا دا پہاڑ لکھ دے اور چاہے دکھا دا پہاڑ لکھ دے میرے دل بچھوڑنا پیار لکھ دے اوہ میرے دل بچھوڑنا پیار لکھ دے اوہ لکھنوالیاں لکھنوالیاں دو ہوگے دیا لکھ دے لکھنوالیاں دو ہوگے دیا لکھ دے میرے دل بچھوڑنا پیار لکھ دے میرے دل بچھوڑنا پیار لکھنوالیاں اوہ محدار لکھنوالیاں اوہ محدار لکھنوالیاں همہ محدارن کھ نوالیاں محدارن کھر لاکھنوالن اسی ان کے سلا کو اختفار تک کوئی اکند گرور وشنو گرور دیو محیشوراں گرور سارچاں مرم نمم تس بائش ری کنو اے نمہاں خوشا تس بات کار آشراں گروشا تس بات نیرو دھاندہاں اندکار نیرو دھتواں گرور دیو محیشوراں گرور دیو محیشوراں گروشا تس بات ناشاں موسیقی 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 شسری اکال موسیقی 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 کستے پر آدھا ارے مہاراج ایک بات بتاؤ یدی آپ کاری وشات کسی کارن سے کچھ کال تک کہیں آ سکتے بھی ہو گئے تو اس میں تمہارا کیا اپراد ہے اپراد کارنی تو میں ہوں اپراد آپ کا نہیں ہے اپراد کارنی تو میں ہوں بولے کیوں راد ہے تم کیسے اپراد کارنی ہو بولے میں اس لیے اپراد کارنی ہو کہ جس نے تمہارے بیوگ میں بھی یہ جیون دھارن کیا ہوا ہے اس لیے میں اپراد ہوں میں اپراد کارنی ہوں تمہارے بیوگ میں تو میرے پران نکل جانے چاہیے تھے اس بیوگ میں جینا اوچت نہیں ہے اس لیے اس لیے تم ہی میرے انہوں نے کے پاتھر و حرثات مجھے ہی تم نے انہوں نے بینے کر کے اپنے اپراد کی چھماں مانگنی چاہیے تم سے یہ اُلٹا اناچار کیوں کر رہے ہو میرے چڑھنوں میں لوٹ کیوں لگا رہے ہو آج اس پرکار سے کرکشتر میں ملن ہوا اور اس کی بات میں مہراج بھگوان دیوکی کے چھے پتر جو کنس نے مار دیئے تھے ان کو لے کر کے آئے ہیں وصدیو کے کہنے پر اور لے کر کے آ کر کے دیوکی کی چھاتی کا دکھ دپان کر کے بچے مکت ہو کر کے بھگوٹ دھام گئے ہیں کیوں شریف کرشن کا پرسادی اسطن ان نے پان کیا ہے تو مکت ہونا سبحاوک ہے اور اس کی پسچات میں سبھدرا اور ارجن کا ویباہ ہوا ہے نارائن اور نر سے ہی سممند ہو سکتا ہے یوگمائیہ کا تو ارجن نر ہے یوگمائیہ سبھدرا ہے ان کا پانی کرنے سنسکار ہوا کیونکہ نارائن کی بہن بن گئی ہیں اس بات اور اس کی بعد میں اس کی پسچات مہاراج ویدوں نے بھگوان کی اسططی کری ہے جے 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 جیے جام اجت دوش گربیت گنام تو مسیدات منا بھگوان کی اسططی کری سمو رد سمست بھگا اگ جگدو کسام اخل شکت بھو دکتے کچت جیات منا چچر نو چرین نگمہ اور اس کی پسچات میں مہاراج بھسما سن نام کر کے ایک اثر ہوا شنکر جی کی آرادنا اس نے کری ہے اور شنکر جی سے آرادنا کر کے پایا بردان کیا کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھوں وہ بھسم ہو جائے شنکر جی نے کہتا تھا اسطو اب کہاں بیچار کیا اس نے کہ شنکر جی کی موڑ پہ ہاتھ رکھو تو شنکر جی بھسم ہو جائیں گے تو پاروطی پکڑ کے پر لے جاؤں گا شنکر جی دکھا شنکر جی ادھار آرہو کہا کہ کیوں وہ ایک بھر آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے دیکھوں ہرے کمبخت میں نہیں آسیرواد دیا میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا شنکر جی آگے بھاگے پیچھے پیچھے بھاگے اور مہاراج شنکر جی بھگوان کرشن کو پکار ہے وہ ایک کرشن رکھا کرو یہ پاگل میرے پیچھے پڑ گیا ہے پاگل کے کارانا تو شنکر جیسے بھاگے بھگوان بیش میں پرگٹ ہو گئے شنکر جی آگے ادھار بھاسماسور بھگوان بیش میں آگے رکو یہ ہاں پر آ ہرے کہاں جا رہے ہو وہ شنکر جی کے پاس کیوں وہ بردان پرابت کیا ہے کیا جس کے سر پہ ہاتھ رکھوں وہ مر جائے پونٹے دیا وہ شنکر جی نے بیکار مطلب ہرے شنکر جی کے بردان کا بھروسہ کرتا ان کے پر ان کے خود پہ تو کوئی دینے کی سامر دہنے اس پشان میں رہتے ہیں نہ گھرے ہیں نہ کچھ ہے ان کا بردان کوئی کام کرے گا ان کے بردان کوئی کام نہیں کرتے دکشے کے یقے میں شاپ لگا ہوا کوئی مطلب کا نہیں ہے بردان ہم کا تو پھر دیتے کیوں ہیں وہ اپنے عجت بنانے کے لیے دنیا کو دکھانے میں کیا جاتا نقلی چیک پہ سائن کر دی بینک میں ایک آنٹ ٹیم پہ پیسہ نہیں بیکار کی بات اچھا اچھا تیرے کو پریچھا لینی ہے شنکر کا بردان سچا کی جھوٹا تو نے ہاں ابھی دیکھ جیسے میں کروں دو منٹ کے اندر پریچھا ہو جائی پھلے کیسے یوں کر کیا دو منٹ میری جیسا جیسا بولوں ایسا کرنا ٹھیک اب یہ بھی ایسے ہی کرے جیسے وہ کرے جیسے یہ کرے بھگوان نے کہا اب یوں گما اب یوں گما یہ گما 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 رام دیو کا یوگا کر رہے ہوگیا کر یوں کر یوں کر یوں کر کے دیکھ یوں اوہ جیسی گما تے گما تے اس نے یوں کیا جل کر کے خودہ ہی راکھ ہو گیا دیو تاؤنے پسمو کی بسٹی جیرے کری بھگوان کی ہری ہر بھگوان کی اور مہاراج اس کے اس کے بعد میں سنکر جی نکل کے آئے بھگوان کشن نے کہ پارواتی بہت گوپال کام کروڑ کو اوڑ چولنا اب میں ناچو بہت گوپال بھگوان شنکر جی سے کہا کرشن نے جلدی جلدی آشروات مدیا کرو جب ہی تو مجھے آشو توش کہتے ہیں لیکن اوگردانی بیکار بینا سوچے دے رہتا ہوں آگے سے دھیان رکھنا اور اس کے بعد دوارکہ میں اپراکت لیلا گہا رہے ہیں کرشن کی پٹرانیاں کرشن کے برہن روتی ہیں اتنی برہنی ہو جاتی ہیں کہ کرشن کے ہونے پر بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دوارکہ دیش یہاں نہیں بلاب کرتی ہیں اس کا نام کورری بلاب اور اس کے بعد ایک آدھش اسکند ہے اس ایک آدھش اسکند میں بہت بڑی آبھا دوارکہ دیش دوارکہ میں بیٹھے ہیں بیچار کر رہے ہیں کہ اب جانا ہے مجھے لیکن جانے سے پہلے اپنے بچوں کو مروا کر کے جانا ہے آج دوارکہ میں دوارکہ کے راجہ شری کرشن راجہ بن کے نہیں بیٹھے آج شری کرشن راجہ بن کے نہیں بیٹھے ہیں یہ پتہ بن کے نہیں بیٹھے یہ پتر بن کے نہیں بیٹھے کیا بن کے بیٹھے ہیں یہ کالوں کے بھی کال بن کر کے بیٹھے ہیں کالوس میں لوکا کھیکرت پروردھو لوکا آج کالوں کے کال بن کے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ بچے میرے برابر بلوان ہیں اور میری جاتے ہی کلیوگ اپنا پروہاو دکھائے گا اور یہ بچے اپنے بل کا دورپیوگ کریں گے اس لیے ان کا مرجانہ سریشتہ ہے اور مہاراج پندارک تیرث میں بچے گئے کلیوگ ماتھے پر ناشنے لگا سامنام کر کے بھگوان کے پتر کو جنانہ ویش پہنا کر کے اور مہاراج گربنی ناری کا اور رشیوں سے مجاک کری کہ لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی یہ ہماری بہو ہے رشیوں نے نیتر بند کر کے دھیان کیا جان گئے کہ نے نہ لڑکا نہ لڑکی ایک لوہے کا موسل تیار ہوگا جو تمہارے کل کا سنگھار کرے گا شاپ دیتے ہیں اگر سے نانا کے پاس جا کر ساری بات بتائی جو کپڑا ہٹایا لوہے کا موسل نکلا لوہے کے موسل کو چون کر آکر سمندر میں پھکوا دیا اور اس کے بعد بچوں کو کہا تم یہاں سے جاؤ کچھ کلیان کرنے کا مارگ پرشست کرو اپنا تم نے بہت گلت کام کیا ایک لوہے کا ٹکڑا نکل گیا بچ گیا چور نہیں ہو پایا پھینک دیا اس کو ویسے ہی مشلی نے کھا لیا جرہ نام کر کے بیاد نے مشلی پکڑ لی جب اس کو امنیا کیا اس میں لوہے کا ٹکڑا نکلا یہ وہی لوہے کا ٹکڑا آگے بان پر لگا لیا اس نے یہ دوارک عدیش کے چرن کمل میں لگنے والا ہے اور اس کے بعد میں مہاراج واسودیو کے پاس نارد جی کا آگمن ہوتا ہے نارد جی سے پرشن کرتے ہیں کہ کرم کرنے والے کو کرم کے پھل سے مکتی کیسے ملے کیسے اس کا کلیان ہو راجہ یہ واسودیو آپ نے جو پرشن کیا ہے یہی پرشن ایک بار راجہ نمی نے نبیوگیشنوں سے کیا تھا سوری ونش کے راجہ نمی یہ پرسنگ آپ کو سناتا ہوں ہم کرم بھی کریں اور کرم کا فل بھی ہم کو نہ ملے is it possible possible ہے کیسے possible ہے کرم کرنے پر اپنے آپ کو کرتا مانوگے تو پھل بھوکتا بھی بننا پڑے گا اگر چاہتے ہو کہ ہم کرم تو ہم سے بنے کرم تو ہو لیکن ہم کرم کا فل نہ بھوگے ہیں تو اس کے لئے کرنا کیا ہوگا جو کچھ بھی کرم تم سے بن رہا ہے اس سارا بھگوان کے چڑھنوں میں ارپیت کر دو تو تمہارے کرم کے فل سے مکتی ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی